دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم الگ صوبہ کے قیام کے لیے سرائی کی خطہ میں مختی آوازوں کے حوالے سے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جس بیڈنگی انداز میں اپنا انتخابی وعدہ نبھانے کے لیے صوبہ جنوبی پنجاب کو عملی شکل دینے کی جانب قدم بڑھایا ہے اس نے خطہ کے لوگوں میں خاص طور پر وہ لوگ جو عرصہ دراز سے صوبہ کے لیے جتوجہد کر رہے تھے ان میں تشویش کی لہر دڑا دی ہے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ حکومت صوبہ بنانے میں سنجیدہ بھی ہے یا پھر اس نے وقت گزارنے کے لیے اس خطہ کے لوگوں کو لولی پاپ دے دیا ہے جس کے مطابق ایڈیشنل چیپ سیکسٹری تو بہاول پر میں جبکہ ایڈیشنل آئی جی ملٹان میں بیٹھیں گے جو کہ بلکل کچکانہ سوچ کا عامل خیصلہ ہے اور اب گزشتہ سائیس برسوں سے ملٹان میں قائم پی ڈیو ڈی آفیس کو بھی بہاول پر منتقل کر دیا گیا ہے اس خطہ کی سرائی کی تنظیمیں جو پہلے قدر دھیمی انداز میں چل رہی تھیں وہ اب پرجوش ہو گئی ہیں اور انہوں نے صوبہ کے لیے اپنی کوشتوں کو تیز تر کر دیا ہے ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق صوبہ کا نام خاہ جنوبی پنجاب ہو یا صوبہ سرائیقستان اس کا دارالحکومت ملٹان میں ہونا چاہیے اس حوالے سے عوامی رائیامہ بھی دارالحکومت ملٹان کے حق میں نمائن اور بلند ہے سرائیقی کتے کی تنظیمیں بھی اسی موقع کی حق میں ہیں تہم بہاول پر کے حوالے سے آواز کم ہی سنائی دیتی ہے یا یہ شاید اس وجہ سے ہے کہ معاملات کا پہلے ہی صوبائی دارالحکومت بہاول پر میں قائم کرنے کی طرف جھکاؤ ہے لہذا وہاں کے لوگ چپ سادے ہوئے ہیں دوسری طرف صوبائی دارالحکومت ملٹان میں قائم کرنے اور رائیامہ کو مزید ہموار کرنے کے لیے احتجاجی تحریکوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اس حوالے سے سرائیقی کم پرس جماعتوں کا نارا ہے کہ صوبہ کا نام سرائیقستان رکھا جائے اور دارالحکومت ملٹان میں قائم کیا جائے اسی طرح صوبہ کے حدود سرائیقی بولنے والے علاقوں پر مشتمل ہونی چاہیے اور اس حوالے سے کوئی قدر نہ لگائی جائے حب الوطنی محبت اور بھائی چارے کا یہی تقاضی ہے کہ ہر کسی کی حصیت کو تسلیم کیا جائے اگر صوبہ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان ہو سکتا ہے تو سرائیقستان کیوں نہیں ہو سکتا؟ سرائیقی کم پرس جماعتوں پر مشتمل سرائیقستان صوبہ محاز کے نام سے پریٹ فارم تشکیل دیا گیا ہے جس کے چیئرمین خاجہ غلام فرید پوریجا اور شریک چیئرمین زہور دھریجا ہیں صوبہ محاز کی قیادت نے بھی اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں اور ہر حکومتی اقدام کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں اسی طرح تحریک صوبہ ملتان بھی مرکزی چیئرمین راو عبدالقیون شاہین کی قیادت میں الگ صوبہ کے قیام کے لیے جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں اس تحریک کا مطالبہ ہے کہ انتظامی بنیادوں پر ملتان کے نام سے صوبہ بنایا جائے اور صوبہ دار الحکومت بھی ملتان میں قائم کیا جائے تاکہ اس خطہ کے لوگوں کو ان کے حقوق مل سکیں اور ان کے مشکلات کا آزالہ ہو اسی طرح سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی نے بھی برگیڈیا ریٹائر کیسر مہے کی قیادت میں صوبہ کے قیام اور صوبہ دار الحکومت ملتان میں قائم کرنے کے حوالے سے اتجادی تحیق کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کے تحت جلسے جلوس اور ریلیا منقب کی جا رہی ہیں اس پلیٹ فان سے گکلا تاجروں اور دیگر مقاتب فکر کو بھی متحرک کیا جا رہا ہے اس پارٹی کا بھی یہی نعرہ ہے کہ اب الگ صوبہ سے کم پر بات ختم نہیں ہوگی اور جتو جہد اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گی دوسری طرف مسلمی کاف کے رہنما اور وفاقی وزیر ہاؤسنگ تاریخ بشیر چیما جو کہ حکومت کے اتحادی بھی ہیں وہ صوبائی دار الحکومت بہاول پور میں قائم کرنے کے حوالے سے متحرک ہیں اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے پی وڈی کا دفتر بھی ان کی مرضی سے بہاول پور منتقل کیا گیا ہے پاکستان تاریخ انصاف کے سرکردار رہنما جہاں یہ قرین بھی اسی صورتحال کے حامی نظر آتے ہیں کیونکہ اس حوالے سے انہوں نے بھی خاموشی اخیار کر رکھی ہے ملتان سے پاکستان تاریخ انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی جن کے پاس وزارت خارجہ کا کلمدان بھی ہے مگر اس معاملہ میں ان کی پوزیشن قدر کمزور نظر آتی ہے ملتان سے پاکستان تاریخ انصاف کے رکن قومی اسمبلی ملک احمد حسین ڈہرڈ صوبائی دار الحکومت ملتان میں قیم کرنے کے لئے آواز بلند کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صوبائی دار الحکومت ملتان میں قیم کرنے کے لئے مستقبل قریب میں اپنا کوئی فیصل اکن کردار ادا کر سکیں تاہم فی الحال وہ وزارت خارجہ کے امور میں الجھے نظر آتے ہیں صوبہ اور صوبائی دار الحکومت کے حوالے سے وہی فیصلہ ہوگا جو بالا دست قوتوں کو منظور ہوگا مگر یہ بات تیہ ہے کہ جس فیصلہ میں رائعامہ کی منشاہ وہ اہمیت نہ دی جائے اس میں رلاخر پچتانہ بھی پڑتا ہے ملتان صوبائی دار الحکومت کے حوالے سے موضوع ترین مقام ہے جس کو مرکزیت حاصل ہے انفرسٹرکچر بھی موجود ہے مواصلات کے لحاظ سے بھی اہم جگہ ہے اس قطع سے جو لوگوں کی آواز بلند ہو رہی ہے وہ بھی ملتان کے حق میں ہے جیسے کہاوت ہے کہ آواز خلق نکارہ خدا ہوتی ہے لہٰذا آواز خلق جو نکارہ بجا رہی ہے اس پر توجہ دی جائے صوبہ کے قیام کے لئے خوص بنیادوں پر اقدام کیے جائیں جس میں سنجیدگی کا پہلو نمائع ہو اور عوام بھی کسی قسم کے ابحام کا شکار نہ ہو ہمارے چینل ریالٹی نیوز پیکر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک این کو پریس کریں تاکہ ہماری تازترین ویڈیوز آپ کو بروقت محیصر رہیں